کفار نے جب ارز کیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نصب کیا ہے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ ماہُ اب کہہ دیجئے کہ وَاللَّهُ عَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ وَبِنِيَازِ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ نَا وہ کسی سے پیدا ہوا نَا اس سے کسی کو پیدا کیا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَا حَدْ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے حضور نبی کریم آنے ہی السلام کو اطلاع پہنچی کے ایک شخص نماز پڑھاتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتح کے بعد یہ سورت پڑھتے ہیں حالانکہ اہلِ علیم جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں علیدہ علیدہ سورت پڑھنا ہی اچھا ہے کسی کو یاد نہ ہو تو ایک علیدہ بات ہے تو صحابہ اکرام نے شکریت کی کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ غلص آنکہ اہلِ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے تو آنکہ اہلِ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتا ہے کیا بات ہے ارس کیا رسول اللہ کوئی اور وجہ نہیں ہے وجہ فقط یہ ہے کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے اور محبت اس لیے ہے کہ اس میں میرے رب دانا کی توحید کا بیان کریں تو آنکہ اہلِ علیہ السلام نے جوابا فرمایا کہ میرے صحابی خوش ہو جائیں تجھے اس سورت کی محبت جنت میں لے کر جائیں جنت میں لے کر جائیں تو تمام معمودانِ باطلہ کی نفی کر کے ایک اللہ کی توحید کا اقرام اسی کلمہ تیبہ میں ہے ایک باہر کے خدا ہوتے ہیں ایک اندر کا خدا نہیں ہوتا ہے صرف باہر کے خدا کی نفی نہیں کرنی ہے اپنے اندر کے خداوں کی بھی نفی کرنی ہے محبوب آپ نے دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی ہے تو اندر کے معبود کی بھی نفی کرنی ہے تو گویا کے کلمہ پڑھنے والا یہ کہت کرتا ہے کہ مولا سارے باہر کے جھوٹے خداوں کی بھی نفی ہیں اور اندر کے خداوں کی بھی نفی کر کے میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں اپنا الہ مانتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کے آگے اپنے آپ کو بندہ مومن سرندر کر دیتا ہے کہ مولا اب جو تیرا حکم ہے وہی کرنا ہے اس کی سوا کچھ نہیں کرنا اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا دیکھیں کہ اس کلمہ تیبہ کی طاقت کہ وہ قبائل جو صدیوں سے لڑ رہے تھے خون کی ندیاں بہا رہے تھے خون کی ندیاں رہے رہے تھے اور جانے والا باقی رہنے والوں کو یہ وسیعت کر کے جاتا تھا کہ کچھ اور کرنا نہ کرنا میرے فلا نشمن کو ضرور مارنا ہے قبائل کی صدیوں کی لڑائیت ہی یہ کلمہ تیبہ کی طاقت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ان کو پڑھا کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا سبحان اللہ یہ بڑا طاقتور کلمہ ہے کہ دنیا سے بے خوف کر دیتا ہے جب یہ کلمہ آ جائے نا تو بدہ دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا خوف دن میں لائی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا بر سے اس لیے وہاں دنیا والوں سے ڈرتے ہیں جانت طاقت والا دیکھا لب نہ شروع کرتے ہیں دنیا والوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہمیں بڑا خوف ہے لیکن وہ ڈرتے رہی ہیں اگر ڈرتے تو دنیا والوں کا خوف ہمارے ذہنوں میں نہیں گلتا ہے حضرت سفیدہ رضی اللہ تعالیٰ جب جنگل میں جا رہے ہیں تو یہ شیر سامنے آیا ہے اچھا نا شیر آ جائے تو ڈرتے تو لگتا ہے نا ہم تو اگر ایک کمرے میں ہو بند کمرے میں ہو چوہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کمرے میں نہیں رہے گئے شیر آ گیا سامنے ایک لمحے کے لیے ڈر گئے لیکن پھر ایک خیال آیا اور اس خیال کی وجہ سے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور سینہ تان کر کہا کہ شیر تو مگر جنگل کا بادشاہ ہے تو میں دو جہان کے تاجدہ کا حلاب ہوں حوایت میں ہے کہ اس شیر نے کتے کی مانے دن کو ہلایا سفیدہ رقی اللہ تعالی ہو راستہ بل چکے تھے کہا چلو مجھے راستہ بتا اپنے آقا کی غلاب کو راستہ بتا تو کہتے ہیں کہ شیر میں شیر آگے آگے چلا راستہ بتاتا گیا یہاں تک کہ جہاں پر آپ کو راستے کا عیب تھا وہاں پر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا کیوں کہ جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو وہ جو اللہ تعالی کا صحیح بندہ بن جائے تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں جب رہا تھا دنیا اس کے پیچھے آتی ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے وہ کسی سے نہیں جب رہا تھا صحابہ اکرام کی مثال دیکھو کسی کسی مثال ہے ہمارے سامنے ہیں جنگِ بدر کا موقع تھا تین سو تیرہ مسلمان تھے اور سامنے کیا تھا ایک ہزار کا لشکر تھا یعنی تین گناہ زیادہ لشکر تھا یہ کونسی طاقت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو ان کے سامنے لاکھڑا کیا تو وہ طاقت ایک ہی طاقت تھی قلیمہِ طیبہ کی طاقت اور غلامیِ رسولﷺ کہ تین سو تیرہ سے بڑھ گئے اور بالآخر انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کیا میں اس طرح چیدہ چیدہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں حضرتِ بلال عدی اللہ تعالیٰ جو ان کا آقا تھا امیہ تو وہ آپ کو تبتیوی دوپہن میں تبتیوی سورج کی نیچے تبتیوی زمین پر سینے کے بل لٹاتا تھا یا کبھی پیٹ کے بل اور آپ پر لگتار ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ دینِ اسلام سے انکار کر جتنا وہ کہتا کہ دینِ اسلام کا انکار کر اللہ کی توحید سے انکار کر اتنا ہی بلال کی زبان پر یادتا تھا لا الہا اللہ محمد الرسول یہ کلمہ تیبہ کی طاقت تھی نا جس نے ایک غلام کو ایک غلام کو سالی مصیبتیں سینے پر جنہیں آمادہ کیا اور بالآخر پھر وہ وقت آیا کہ غضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر آزاد فرما دیا تو اس کا جواقہ تھا نا بلال کا آقا رضی اللہ تعالیٰ ان کی جواقہ تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے خرید تو کہا کہ ابو بکر میں تجھے بڑا بزنسمنٹ سمجھنا تھا بڑا تاجر سمجھنا تھا تجھ میں تو کوئی عقل نہیں ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہا کیسے کہا کہ میں نے اس بے قیمت غلام کی قیمت مانگی تو انہیں کم بھی نہیں کروئے اور مجھ سے لے کہا بے وقف تو نہیں بے وقف میں نہیں بے وقف تو ہے کہا میں کیسے بے وقف میں نے بے قیمت غلام کی قیمت وسلم کر لکھانا ہے بے وقف تو ہی ہے کہا کیسے کہا اس طرح کہ تُو نے اس کی قیمت کم مانگی خدا کی قسم تو میری پوری دولت بھی مانتا تو میں تجھے دے کر اسے خرید لیتا کیونکہ اسے خریدنے کا حکم کسی اور نے نہیں دیا تھا میرے نبی نے دیا تو بے وقوف تو نہیں میں نہیں ہوئے بے وقوف تو ہے تو پوری قیمت سے محلوم رہا اسی قیمت ہوئی نہیں سکتی اور بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو عرصت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا بلال تم ہمارے سمداز ہوئے تم ہمارے آقا اب آخیر میں یہ بات ارس کروں گا کہ کیا کلمہ تعیبہ پڑھ کر ہمیں لحسس مل گیا کہ جی کلمہ تعیبہ پڑھ لی گا اب جنت میں تو داخلہ ہونا ہے ساری چیزیں ہیں تو جنت میں داخلہ یقینی ہے کلمہ تعیبہ پڑھنے کے بعد لیکن عمال بھی تو کرنے ہیں عمالیں ساریہ بھی تو کرنے ہیں کہ لوگ گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ملوان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور کوئی عزمائش نہیں ہوگی عزمائش تو ہوگی عمالیں ساریہہ تو کرنے ہوگی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ کو یہاں سے کسی اور کنٹری جانا ہے آپ نے ٹکٹ لے لیا ہے اب ٹکٹ لینے کے بعد گھر پر آرام سے نہیں بیٹھنا ہے ٹکٹ لینے کے بعد جب کوئی ڈیڈ آتی ہے تو آپ دو گھنٹے پہلے آپ کو ایپورٹ پہنچنا ہوتا ہے انڈرنیشنل فلائٹ ہو تو تین سے چار گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے سارا ایمیگریشن کے معاملات وہ ساری چیزیں دیکھ کرنی ہوتی ہیں ہوتا ہے نا پھر کہیں جا کر بیٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں پھر جہاں سوئے پلین میں بیٹھتے ہیں اب آپ جب ڈیڈ آ جائے آپ گھر میں آرام سے سو رہے ہیں اور ڈیڈ گزر گئی بھن گزر گئے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو تو جانا تھا آدھے کا ٹکٹ لیا ہوئے ہیں چانا ہے بالکل تو آپ کہیں گے نا میرے بھائی ٹکٹ لینا کافی نہیں تھا آپ کو وہاں جا کر پورا پروپر وے میں سفر اختیار کرنا تھا تو اس کے بعد آپ کو وہاں پہنچنا تھا تو ٹکٹ تو ہمیں کلمہ طیبہ کی صورت میں مل چکا ہے لیکن باقی ہمیں ایکشن کرنا ہے ہمیں عمال سالحہ کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو جب ہم نے مانا تو اس کی ماننا بھی ہے اس کے ہر ہر حکم کو ماننا ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو کم ہی رہ جائے گی اپنے محبوب کے صدقے میں اسے پورا فرمائے گا اور ہمیں داخل جنت ہو میں جہاں اس کے پاور کی بات کر رہا تھا روزی قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شخص لائے جائے گا اس کے جو برائیوں والا گناہوں والا پڑھ رہا ہوگا وہ بھاری ہوگا یعنی یوں سمجھتے کہ 99% اس کے گناہ ہوں گے 99% اور 1% اس کی نیکیاں ہوں گے تو گناہوں والا پڑھ رہا کتنا بھاری ہوگا یہاں تک کہ وہ سمجھ لے گا اسی یقین ہو جائے گا کہ اب جنب میں جانا ہے ابھی برواہ جاری کیا جائے گا جنب میں جانا ہے تو اچھانک صدا آئے گی کہ رکھو ہم اس کے ساتھ نہ انصافی نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد ایک پیپر لائے جائے گا پیپر کا وزن کتنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اب ترازوں میں رکھیں کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا پیپر لائے جائے گا اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہو لکھا جو اس نے پڑھا دکھا اور اسے لاکر وہ نیکیوں والے پڑھنے میں جب رکھا جائے گا تو ایک طرف 99% گناہ اور ایک طرف ایک پیپر میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں والا پڑھنے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے باری ہو جائے گا اور اللہ تبارکہ بطالہ اسے جنت میں داخلے کا حکم فرمائے گا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کلمہ طیبہ کی صورت میں ہمیں ٹیپٹ تو لے لیا ہے لیکن اب عمال سالحہ کر کے جو جنت کا پروسس ہے نا اسے ہمیں بجا لانا ہے ہمیں نمازے بھی پڑھنی ہیں ماہ رمضان میں روزی بھی رکھنے ہیں صاحبِ لصاب ہیں تو زکاة کی ادائیمی سال میں پرتبہ کرنی ہے اور صاحبِ سطاعت ہیں تو زندگی میں ایک بانش کرنا ہے اور پھر آجائیے اور حقوق العباد کی طرف تو ہمیں حقوق العباد کی بھی کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقط مسلم میں بیٹھے رہے اللہ اللہ کرتے رہے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کیجئے نمازے تو معاف ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے یہ دونوں پرسیپشنز غلط ہیں دینِ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نماز ہے دونوں میں سے کسی کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے ہیں دونوں کو ہمیں ادا کرنا ہے اور خاص طور پر مسلمان کو سرافہِ نفع ہونا چاہیے دوسروں کے لئے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں میں خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر مسلمز ہیں آپ کے ان پر سراؤنگ میں کئی آپ نوکری کرتے ہیں کئی پر بھی ہیں تو زیادہ مسلمان ملیتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر زیادہ تر آپ کو غیر مسلم ملے گئے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا عمل آپ کا قلدار اور دوسروں کے ساتھ آپ کا بہوی ہے دوسروں کے ساتھ آپ کے معاملات اتنے صاف شفاف ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کے قلدار پر اولی نہ اٹھا سکے بلکہ آپ کا قلدار اتنا صاف ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ مسلمان ہو تو احسان دوان اللہ مسلمان ہو تو احسان ہو ایک دوست نے مجھے بتایا کہ قرآن کریم ایک غیر مسلم نے پڑھنے کیلئے مانگا اور اس کی انگلیش ٹرانسلیشن بھی مانگی تو کہا میں نے دیا اسے اسے بتا دی کہ مجھے کرنے کے بعد اسے پڑھنا کہا کہ جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ اس کا وولیوم ٹو کہا ہے تو کہا وہ اس کا ایک ہی وولیوم میں اس پہ تیس پارے سے پارے اس کے نامہ کچھ نہیں تو کہا میں یہ وہ قرآن بتاؤ کہ جس پر مسلمان عمل کر رہا ہے مسلمان اس پر تو عمل نہیں کر رہا اپنے مفادات کی دنیا میں گم ہے اور جو اس کی خواہشاتیں وہ کر رہا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے حضور نبی قریب علیہ السلام کی سیرت کا مطالع کیجئے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ٹھانی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ قبار کا مطالع ہمارے کردار کو کس طریقے سے سواہتا ہے فرمایا نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیول بتام و غم و غمان لا الہ الا اللہ خودی کا دیغ فسان لا الہ الا اللہ تو ہمیں اس کلمتیں یہ بات کی ہمیشہ لاج رکھتی ہے بلکل آخر میں اس مسجد کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ میں اس دن شام کو بلکہ اس سے پہلے کی مرتبہ میری یہاں کی امام و خطیب حضرت علامہ قاری سید عثمان شاہ صاحب سے ملقات رہی تو مجھے انہوں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی کومنڈنٹس سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ فیضان عائشہ مسجد ہے ہمارے ایک بار کونٹیکٹر صاحب ہیں بہت پیارے آدمی ہیں بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن اس وقت کسی وجہ سے میرا آنا نہیں ہوں گا میں اس دن کہیں جارہا تھا پرگرام میں نیوک آیا تو دوسرے دن پرگرام میں جارہا تھا تو میں نے وہ جو سات میں نڑکے تھے اسے میں نے کہا کہ یا مغرب کا وقت ہے تو کہیں گاڑی رکھو کہیں قریب مسجد ہو تو مجھے وہاں نماز پڑھ لیے اچھا میرے بیوہ گمان میں بھی نہیں اندر یہ بیٹھے رہے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مختصر دو مائل پر ایک مسجد ہے فیضانِ عائشہ تو وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں اب فیضانِ عائشہ مجھے ذہن میں آئے کہ یہ تو مطلب نام بڑا پیارا ہے اچھا جب میں یہاں دروازے سے اندر آیا تو دیکھا کہ سامنے علماء سے تشریف فرمائے تو مجھے بڑی خوشی بھی ان سے ملاقات کر کے اور میں نے اس مسجد کو دیکھا مجھے بڑی خوشی بھی لیکن مجھے اتنا لگ رہا ہے کہ یہ بھی انیشنل سٹیج پر ہے اسے اس حال میں لینے نہیں دینا یہ اللہ فلا کا گھر ہے آپ اپنے گھر میں ذرا سی کمی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ نہ کرے تو بیوی نہیں چھوڑتی ذرا سا کام بھی ہونا تو بیوی نہیں چھوڑے گی یہ کام کروانا ہے تو کروانا ہے ذرا سا قدر خراب ہو جائے نہیں قدر کروانا ہے ذرا سا فرش خراب ہو جائے نہیں یہ کروانا ہے یہاں تک کہ ہمارے اگر ڈرینگ روم میں یا کہیں سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو وہ بھی ہمیں ہی چھوڑتے ہیں لیکن مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یاد رکھیں آپ کے گھر میں آپ کسی کو کام کیلئے بھلائیں آپ پیسے دے رہے ہیں لیکن وہ کام اگر اچھا کرتا ہے تو ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی آ کر کام کرے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد نہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں خبر گھنی کرتا ہے تو فرمایے کہ فش حدو لہو بل ایمان تم اس کے ایمان کی قواہ بن جاؤ تو آپ یہ اہد کریں کہ اس سے ایک عظیم شان مرکز بنائے اور یہاں پر ایک ایسا ہو کہ بڑی ابھی تو یہ اس طرح بنی ہوئی ہے لیکن فلوروائز بن جائے تو اس طرح ہو کہ مرکز بن جائے اور یہاں آس پاس والے جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھنے کیلئے آئیں تو انہیں احساس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا شادان گھر ہے اور اس میں یہ طریقہ ہوگا کہ یہ اکیلے یا انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی میں اتنا عرض کر رہے ہیں انتظامیہ نا ایلیا کے جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان ان کی طرف سے کفارہ نہ کر رہی ہوتی ہیں ورنہ ایلیا کے جتنے لوگ ہیں سب پر لازم ہیں کہ وہ مسجد کی خبرگیری کریں اس کی انتظامات میں حصہ لیں آپ وہ اپنے گھر میں لیتے ہیں الیٹرسٹی کا بھی لعدہ کرتے ہیں موبائل کا بھی لعدہ کرتے ہیں لیٹ لائن ٹیلی فون کا بھی لعدہ کرتے ہیں ہر چیز کا بھی لے ہیں اسی طریقے سے آپ کہیں پر بچوں کو انٹرٹین کرنے کیلئے لے کر جاتے ہیں لیکن مسجد وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کہ جہاں پر فی سبیل اللہ آپ آئے فی سبیل اللہ لیکن اتنا غور کریں کہ یہاں پر آپ آتے ہیں لائن بھی استعمال کرتے ہیں پنکے فین ایسی ہیٹر پانی یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ جہاں پر اتنے بلزدہ کرتے ہیں آپ اپنے ذمہیں یہ لے رہے کہ ہر مند پر مند میں مسجد میں اتنا امان دوں گا میں نے کہتا کہ آپ اتنا دیتنا دیں جتنی آپ کی استطاعت ہے اور یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کاروبار ہے اور اللہ رب العالمین سے کاروبار کریں گے کبھی گھاڑا نہیں ہوگا کبھی نمسان نہیں ہوگا تو آپ یہ اہد کر لیں کہ پر مند جو میری استعمال ہے میں چپ چاپ ان کے بغیر مانگے چپ چاپ یہاں پر آؤں گا اور جو انتظامیہ میں جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے حوالے کروں گا کہ بھائی یہ میتدر سے مسجد میں نام دیا جائے اگر ہر ایک یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں ہر ایک اپنے اعتبار سے یہ اہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہاں پر کمی نہ ہو اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب انشاءاللہ یہ مسجد علی شان مسجد میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ یہ اہد کرتے ہیں انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعبیٰ بتاہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے میں آخیر میں علامہ صاحب کر دی اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ حمد معل کیا اور آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیئے رب العالمین یہاں کے نمازیوں پر انتظامیہ پر علامہ صاحب پر خصوصی فضل کرم فرمائے آمین بچاکن نبی نمی وما علیہ اللہ بلہ بسم اللہ الرحمن